موسیقی ہماری تربیت کرتا اور ہم سبوں کی برکت کے لیے بولتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بھی ہم کلام کے وسیلہ سے یقیناً برکت پانے کو ہیں بائی بن قدس ایک جامع کتاب ہے یہ الہامی کتاب ہے اور خدا کی بابت اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا خدا سے رفاقت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر ضرورت یہ ہے کہ خدا کے کلام بائی بن مقدس کی طرف رجول آیا جائے جب ہم اس کی طرف رجول آتے ہیں جب ہم اس کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جب ہم اس کو پورے طور سے اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر یہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی اور برکت کا سبا بنتی ہے اگر ہم اسے محض ایک قداب کی صورت میں بڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر باتے ہیں آج ہم روزہ کے تلق سے چند باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اکثر یہ کہا جانتا ہے کہ مسیحوں کا روزہ جو ہے اس میں یہ سب کچھ کھا سکتے ہیں کہ درے نہیں بکی نہیں کھا سکتے بکی سب کچھ کھا سکتے ہیں نہیں مسیحوں کا روزہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے مسیحوں کے درست روزے کو لوگوں کو پہ جاننے کی ضرورت ہے اور یہ صرف غیر امور تک ہی نہیں ہوا یہ ہے کیونکہ ہم نے کلام پر پوری توجہ نہیں دی کلیسیا بھی روزے کے بارے میں بہت ساری غلط تعلیم کو اپنی زندگی میں رکھتی ہے اس لیے یہ روزہ جو ہے اس کو جاننا سیکھنا نہائی ضروری ہے پاکلام پر آپ پوری توجہ دیں گے تو یقیناً آپ روزے کے بارے میں تعلیم پاک کر برکت پائیں گے اور روزے کی برکات آپ کی زندگی میں اپریٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ سایہ کی صحیفی کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کا اٹھا منباب یہ سایہ نبی کی صحیفہ اس کا اٹھا منباب کچھ کی پہلی ایسے میں پڑھ رہا ہوں گناہ پاک کر چلا دریکھ نہ کر نشنگے کی مانن اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یقوب کے گرانے پر ان کے گناہوں کو صاحب کر وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانت ہے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنی خدا کے احکام کو ترک نہ کیا میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدی کی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سب نیند لوگوں سے کناتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جگڑا لگڑا کرو اور شرارت کے مکماروں بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز آلنے بانہ بس سنی جائے کیا؟ یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو بسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سار کو جاؤ کی طرح جکائے اور اپنے نیچے ٹارٹ اور رنگ بچائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوں کا مقبول ہو کیا؟ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنزیریں توڑیں اور جوے کے بندر کونیں اور مظلوموں کو ازاد کریں بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ جائیں کیا یہ نہیں؟ کہ تو اپنے روٹی بھوک کو کھلائیں اور مشکلوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں اور جب کسی کو ننگا دیکھیں تو اسے پہنائیں اور تو اپنے ہم جنت سے روپوشی نہ کریں تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداق تیری حریار ہوگی اور خداوں کا جلال تیرا چندار ہوگا تب تُو پکارے گا اور خداوں جواب دے گا تُو چلائے گا اور وہ فکرائے گا میں یہاں ہوں اگر تُو اس کو اس جوے کو اور ان کیوں سے اشارے کرنے کو اور حرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دھو اور اگر تُو اپنے دل کو کوکے کی طرف مائے کرے اور زودہ دل کو اور صدہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں جنگے گا اور تیری تیری دوپہر کی مانت پھوٹ جائے گی اور خدا سطح تیری رہنمائی کرے گا اور خوشک شالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہٹیوں کو قومت بکشے گا پس تُو سیرا بار کی مانت ہوگا اور اس چشم کی مانت جس کا پانی کام نہ ہو پاکلام کا یہ حصہ جو تلاوت ہوا ہے اس میں یہ سایہ نبی کے ساتھ خدا ہم کلام ہے اور یہ سایہ کو یہ خاص میسج دیا جا رہا ہے اس کو یہ حکم ہے گلا پھار کر چلا اور دلیغ نہ کر کئی دفعہ خاتم جو ہے وہ پیغام دیتے وقت کلام سناتے وقت کچھ رائد کر جاتے ہیں کچھ جو ہے لوگوں کا خیال کر جاتے ہیں لیکن یہ سایہ کو یہ کہا گیا ہے کہ گلا پھار کر چلا کر زور کے ساتھ ہر ایک تک اپنی آواز کو پنشاہ یہ میرا پیغام ہے یہ میرا کلام ہے یہ میرا فرمان ہے یہ باتیں جو میں جنہیں ساتھ کر رہا ہوں یہ ہر کسی کے علم میں آ جانی چاہئے گلا پھار اور چلا دلیغ نہ کر اور اگلے سے میں بڑی زبردست بات ہے کہ تو کلیسیا کو لوگوں کو یہ بتا کہ ان کا گناہ کیا ہے ان کی خطا کیا ہے جب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس گناہ پر اس کا مزوری پر انگلی رکھ وہ بات جس کے سبب سے یہ مجھ سے تو ہے اس بات کو ان تک پنشاہ دے وہ بات جس سبب سے یہ کمزور ہے ان تک یہ بات پہنچانی چاہئے اور اگلے سے میں بڑا سبب دست ہے کہ یہ میری نزدی کی چاہتے ہیں یہ روز بر روز میرے طالب ہیں گناہ کے طالب ہونا کوئی بڑی بات ہے گناہ کی بات ہے نہیں اس کے نزدی کی حاصل کرنا کوئی بری بات ہے ہر گھرس نہیں یہ روز بر روز جو ہے میرے طالب ہونا چاہتے ہیں صدا کر کے کام چاہتے ہیں اور یہ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں یہ سب کی سب باتیں بڑی اچھی اور درست ہیں کاش آج کی کنیسیا اس طور سے ہو وہ خدا کی نزدی کی چاہتی ہو کاش آج کی کنیسیا یہ چاہتی ہو کہ وہ خدا کے نزدی کائے خدا کی قربت کو حاصل کریں مسیح کی محبت میں بھڑتی جائیں لیکن اگلے سے میں یہ درست آ رہا ہے یہ بہت آ رہی ہے کہ لیکن یہ سب کچھ چاہتے ہیں لیکن یہ ان کا رویہ درست نہیں یہ جس طور سے انہیں میرے پاس آنا چاہئے وہ اس طور سے میرے پاس آئے نہیں یہ روزے رکھ رہے یہ دعا کر رہے یہ خدا کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہے اور اپنی آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن ان کا رویہ درست نہیں ہے یہ کلام کے مطابق نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جس طور سے یہ روزہ رکھے وہ روزہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا یہ روزہ تو رکھتے ہیں اپنے روزے میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں یہ روزہ تو رکھتے ہیں اپنے روزے کے دن غصہ کر رہے ہوتے ہیں یہ روزہ تو رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے روزے کے دن میں خدا کے ساتھ جس طور سے رفاقت کرنی چاہئے وہ کرتے نہیں روزے رکھ رہے ہیں اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں روزے رکھی کیونکہ روزہ رکھ 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 روزے میں رویہ درست رکھ 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 نحائد ضروری ہے کلیس بہت دفعہ عبادات کر رہی ہے کلیس بہت روزے رکھ رہی ہے شکر گزار کیا کر رہی ہے لیکن وہ سب جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں دستور نظر نہیں آتا کلام کا اس لیے وہ خدا کو پسندی نہیں ہوتا اور وہ روزے رکھ رکھنے فضول ہوتے ہیں وہ روزے رکھنے بیبینی ہوتے ہیں وہ روزے ہمارے لیے برکت کا سب نہیں ہوتے ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے پیچھے مسیحی تعلیم کہونا بہت ضرور ہوتے ہیں آہ بہت سالے لوگ ان دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں آہ میں روزے رکھ رہے ہیں میرا رضا زیاد ہے میں جلو روزے دن آج کچھ بہت نہیں گٹا دیں افسوس یہ روزہ رکھنا نہیں یہ مقصد کیا ہے کچھ بھی نہیں دھنے نہیں بھئے ویڈ کم کرنا ہے کسی ڈاکٹر سے بھی ہاں اپنے کھانے پینے تے کنٹرول کر جی سمیہ کیتا ہے پید لار پید پید ندیم اس بار میں بہت خوش ہوئے اور لگتا ہے انہوں نے بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا لیکن پون پادری پلے نوی خیر نوی ڈاکٹی 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 پاسٹر ندیم چے ساتھ یہ بات دکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اصل ٹاپک سے ہٹے لیں روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ بڑا واضح ہونا چاہیے روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ بڑا بامائنی ہونا چاہیے روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ خدا کے نام کو جلال دینے کا ہونا چاہیے تم روزہ رکھتے ہو وزرکن کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے جھگڑا کرنے کے لیے شرال کے موکے مارنے کے لیے یہ وہ روزہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں جو میرے نزدیک مقبول ہو خدا چاہتا ہے کہ اس روزے کو سمجھے یہ روزے کے دن میں اپنے آپ کو اتنا خاک سار بنانا تاٹھ بور لینا اور راہ پر بیٹھ جانا راہ کو اپنے سر میں نالنا اور خدا کا کلام یہ ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پر سلتے کہ تو خاک میں بیٹھ لے ٹاٹھ بھوڑ لے ہرگز ہرگز میں نہیں ایسا چاہتا تو اپنے روزے کے دن میں اپنے خالق خدا کو یاد کر اس طور سے یاد کر کہ چھوے کے بندن کھولے جائیں کاش لوگ روزہ رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے محلے میں جو ہے یہ بہت نشہ کرتا ہے اس کے لئے دعا کرنا شروع کریں روزہ رکھیں خدا ہم نشے کے بندن اس کی زندگی میں سے روٹتے ہیں ہمارے پاس ایسا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے ہمارے پاس روزہ ہے خدا ہم دیکھ اچھوٹی گھڑی ہے وڈی گھڑی دی ضرورت ہے بچے بہتے ہو گئے نہیں ہم مشکل ہوتی ہیں ہم بچے جوان نہیں ہو گئے نہیں ہم بڑی گھڑی چاہیے ہم روزے میں ٹھا جاتے ہیں یہ روزے کا رکھنے کا کوئی اس میں ہم برکت کو حاصل مہن کریں خدا ہماری ضرورتوں کو خود جانتا ہے وہ خود ہماری مراتوں کو پورا کر دے گا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا جب یہ باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں اور خواہشیں جو ہیں وہ یہ ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں کوئی ہچی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے لیکن کسی خواہش کے پیچھے پار جانا یہ ہچا نہیں ہے پھر ہم اس بات پر آتے ہیں کہ تم اپنے روزے کے دن میں درست نہیں ہو تمہارا روزہ رکھنا میرے فرمان میرے پائن میرے دستور میرے کلام کے مطابق نہیں ہیں تم روزے کے دن میں اپنی خوشی چاہتے ہو اپنی خوشی چاہتے ہو ایک دفعہ اس وقت تو میں خیر نجات بھی میں نے لکھائی تھی میرے ایک چاچو ان کے گھر میں نلکا نہیں تھا آئے کہہتے ہو کیا دعا کر میں کی دعا کر کہ ساڑھے کار بھی نلکا لکھائی تھی پاری گوانی اور پر نہ پیدا میں اپنے لئے کرنگا ایک بہت دوامہ بھی کہیں دفعہ ہم اپنی خوشیوں کو کر رہے ہیں ضرورتوں کو نہیں سمجھتے کاش ہم دوسروں کو خیال کرنے والے کاش ہم روزے کے دن میں دعا کے وقت میں دوسروں کی پلے کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کو دیتے ہیں روزہ رکھ کے بڑیاں گڑائیں یہ آپ کے سامنے بہت سارے نمونی ہوتے ہیں روزے رکھ کے بہت سارے لڑائیں اور کئی دیکھیں لوگ روزہ رکھے لڑائیں دعا کرنے والا شخص میں نے دیکھا کئی جو گھنٹوں گھنٹوں خدا کی حضوری میں دعا کرنے والے لوگ ہیں لیکن میں نے شاید آپ کا یہ کچھ ہوتے درپا ہو میں نے نوٹ کیا ہے اچھلنے زیادہ دعا کرنے والے نے نا گسے جبڑی چیتی ہوتے ہیں شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں میں نے گصہ انہوں نے پڑھا ہوں دعا کرنے والے دعا کرنے والا ٹائم ہوئے بچے آنے کوئی بٹائیں ہاں دلو ہو کچھ نہیں آپ پتہ ہے انہوں نے اوپر دلکا بھولی ہوتے کسی کو انہوں نے گصہ ان کے اندر ہے دعا کے طرف نکل رہے ہیں بڑی آرسی اور فروتی جیترہ کے ساتھ نکلنے کی ضرورت ہے اگر پانچ منٹ آپ لیٹ ہو جائیں گے خدا نراز ہو جائے وہ تو آپ نے فکس کیا ہوا ہے آپ نے اپنے اوپر کر لیا ہوا ہے اس میں خدا کر سکتا ہے آپ کو برداشت کر سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس نے اگر اسی وقت ہیورن کھا دیا ہے تو میرے اور یہ خیر کو نہیں میرا دوالہ ٹائم ہوئے تینو ہونے ٹائم لگا بھائی یہ جو قدرتی ہے ہاں ہو کیا 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 یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب ہم اس وقت غصے میں آتے ہیں جب ہم نیخدا کی حضوری میں جا رہا ہوتے ہیں وہ کچھ میں کرو لڑائی کر کے رکھ لائے لائے دو ان پر لگی جائے آرہو میں جانا ہوں اور چلو خوٹی مجھے معاف رکھنا اے نا دی تیاری خدا آئی بھائی پتہ نہیں کی ہوئے گا اور جس دک خدا آئیں گے نا انہیں لینے کے لیے اے نا منو این لندن بچھے رہ جانا ہے اور مشکل ہو جاتی ہے کاش اب آجت کے بعد جب ہم جا رہے ہوں خوشی کے ساتھ بڑی فروت میں اور آجت کی حالت میں روزے کی حالت میں ہے لیکن یسائے کو خدا کا کلام ملتا ہے کہ یہ تو روزے کے دن گرس باب کرتے لڑائی کرتے شراب کے مکھے مارتے اور کئی طرح کی باتیں ان کی زندگی میں ہیں کاش ہمارا روزہ خدا کے کلام کے مطابق جو ایک بندن کھولنے کے لئے مظلوم کو ازاد کرنے کے لئے ہمیں پتہ چاہ جائے کہ فران شخص ہے اس کے ساتھ پر بہت قرصہ ہے اور ہم اس کے لئے دعا میں ٹھہار جائیں کہ خدا من تو سے ازاد کر اور وہ رہائی پا جائے اس قرض کی لانت سے تو خدا خوش ہوگا کی نہیں ہوگا اور دعا کرنے انہوں دگا 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 جو رضا تو ہے لیکن اس میں آتنی خوش نظر آرہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روسے کے دن میں اس کو جلال دیں جوہ کے منتر کھولیں مظلوم کو ازاد کریں ظلم کی زنجی ریٹ ٹوڑی جائیں کئی عورتیں بڑی ظلم کی حالت میں برداشت کر رہی ہیں شہر نہیں گیا جانگا ایک دکار پیسہ نہیں لیا دوسرا پٹائی مکر دا ہوتا نہیں اور کئی آپ کو ایسے لوگوں کی باپت پتا جانے اور کئی شہر بھی بڑے مظلوم ہے اور بہت مظلوم ہیں ان کے لئے بھی دعا کی ضرورت ہے آپ سب جانتے ہیں ہر رشتہ دار کا حال آپ کے سامنے کھل ہے اگر آپ ان کے لئے دعا کریں کہ ظلم جو ان پر بریس نے گھایا ہوا ہے شراب کا نشہ ہے کسی بھی طرح کا ٹیرس کا یا ذکر یا کسی بھی طرح سے گز کی لانیت کسی بھی طرح کی مشکل میں کوئی شخص پھنس ہوا ہے آپ اس کے لئے دعا اور ایک اور بڑی بات ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا ہم روزے کے بعد کسی کو جب تک بتان نہ لے ہمیں چین لی آتا یہ ایک کسی مشن میں بہت زبردست دن کا یہ ہوتا ہے ایک دعا سنا ہو نا بھوڑا مشکل ہو جان دوسرا تین سنا کے تا نا چھٹے دیتا آ بھوڑا مشکل ہوتا اور کیا کرتے اگر کوئی روزہ رکھی دیتا دعا کرنا شروع کر دیتا کہ فلان کے جب بندل ٹوٹ جائے فیر روزہ نہیں تانو پس میں آج روزہ رکھے آس آج دوسرے کو پھر تیسرے کو جوتھے کو کہ میں نے اس کے لئے روزہ رکھا بھوڑا 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 کچھ چھڑے آم کسے ٹھوڑ ٹھوڑ مدتے رہی گئی بھوڑ کچھ روزہ کو اپنی زندگی ملے اور درست طریقے سہے تاکہ ہم باعث سے برکت ہو اور خدا کے کلام میں لکھے کہ تو اس طریقے سے روزہ رکھے گا گریبوں کا مسکینوں کا اور ایسے لوگ ظلم اٹھا رہے ہیں ان کا کیا کرے گا ان کے لئے روزہ رکھے گا تو تیمہ نور جو ہے تاریخی میں جنگ گے اور تو نور کی مانت ہو جائے گا اور یہ سمسی نے کہا تم دنیا کے نور ہو اور نور کو روشنی کو بتانا پڑتا ہے کہ میں روشنی ہاں 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 اس کو بتانا کی ضرورت میں اسی طرح ہمیں بھی اگر قداء استعمال کر رہا ہے یا قداء کی قدرت ہماری زندگی میں زور سے اپریٹ ہو رہی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں لوگ آپ بھی پت ہے کئی طرح سے ان باتوں کو بار بار درا کر ہم اس کہہ میں گوائی سنائی اور فلارل چھاڑ دیں کئی لوگ دیکھا آج میں آؤ لگا دکھ گوائی ہے وہ بڑھائی لڑ دیشا بڑھائی لڑ دیشا اور کوئی جا فیدہ سے آؤ نہ کہ جنہ نو نیسی پتا ہے انہ نیسی دارسی چھنے آج اور پھر کیا ہوا یہ گوائی گئی کہ تبائی نہیں کچھ دنوں کے بعد گھر میں اور لڑائی شروع ہوگی اور گوائی آنا ہونا شروع ہوگی تا موکن نیدر سیاست لڑنے ہوگی 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 بھائی خالب پھر تبائی کی طرف نکلے نا تو گوائی کی سنائے لیکن بامقصد گواہی زندگی میں ہونا ضروری ہے روزہ ہماری زندگی میں بہت گوائی کو پیدا کرے گا لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس نور کو جو ہماری زندگی میں ہے جو دوسروں تک پہنچ ہے دوسروں کی زندگیوں میں چمکا ہے اس کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں نور روشنی کو بتا دے گی کہ یہ شرش کیسا ہے گواہی خدا کا بہت سارا جلال سار ہو رہے یہ وہ شرش ہے جس کو خدا بیان کرتا ہے یہ وہ شرش ہے جو دوسروں کا بیان کرتا ہے یہ وہ شرش ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے یہ تو نور کی بات ہو نا تجھے اپنی روشنی آپ یہ پھلان لے اور تو پھر کیا ہوگا ہر نہیں پھر اچھی بات ہے نہیں کاش یہی اس حصے میں ہمیں نظر آرہا ہے کہ ہم روزے کے دن میں ایسی باتیں نہ کریں اگر ہم خدا کی نستی کی چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال کریں کہ جھگڑا رگڑا شرار گصہ اس کو نکال جب یہ باتیں نکل جائیں تو پھر ہماری دوار خدا کے حضور میں مقبول ہوگئے پھر وہ آواز خدا کے حضور پونٹ چاہیں گی اور خدا کا جلال سہر ہوگا غلط روشہ ہمارے لئے برکت کا سبب ہرگز ہرگز نہیں اپنے روشے کو درست کرنے کی ضرور ہے اپنی دوار کو درست کرنے کی ضرور ہے اپنی خدا کے ساتھ رفاقت شرانگت کو خدا کے کلام کے مطابق درست کرنے کی ضرور ہے پھر ہم باعث برکت ہوں گے مدی کی انجیل کی طرف نکلتے ہیں بلکہ یرمیہ کا حضور سے حفاظ ہے اس کی ایک آیت میں آگر آپ نوڑ کر رہے تو اس کو آپ نوڑ کر سکتے ہیں یرمیہ چودھو باع اس کی دس باع 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 جب ہم پڑھتے ہیں تو دکھائے جب یہ روزہ رکھے تو میں ان کی نا سنو گوا کیونکہ انہوں نے گمراہی کو دوست رکھا ہے یہ روزہ رکھیں گے یرمیہ مارفت بھی خدا کا نام ہم ہمارے سامنے ہیں یہ لوگ روزہ رکھیں گے لیکن میں ان کی نہیں سنگا کیونکہ یہ گمراہی ان کی زندگیوں میں ہے یہ نباہی ان کی زندگیوں میں ہے شعور پرشتی ان کی زندگی میں حد طرح کا گناہ ان کی زندگی میں ہے اور یہ گمراہ روزہ کی تعلیم کو سمجھ دے نہیں روزہ کی حقیقت کو سمجھ دے نہیں روزہ کی تعلیم ان کے زہن میں نہیں ان کی سوچ میں نہیں ان کے خیال میں نہیں یہ روزہ رکھ رہے ہیں گمراہی کی حاضر میں ہے اس لیے میں ان کی ہر حض نہیں سنگا کاش ہم روزہ رکھتے وقت گمراہی کی حال میں نہ ہو تاکہ خدا ہماری سنے مطی کی انجیل میں یہ سنگ سی بھی چاہتے ہیں کہ روزہ کی بابت تعلیم لوگوں کی زندگیوں تک پہنچے اور درست تعلیم کو لوگوں تک بنچاتے ہیں چھٹے باب کی سور بھی آئیت مطی چھٹا باب سور بھی آئیت اور لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت عدا نہ بناؤ وہ اپنا بگاڑتی ہیں کہ لوگ ان کو روزہ دار جانی اب اس سے پر بھول کی جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ جو ہے اس کو بگاڑ نہیں اور کہ روزہ دار یہ جا رہا ہوتا ہے انہوں پتا جانے دیں موہ ہی پیڑا جب انہوں بیٹھا ہو ہے کون نے چھ لگا ہو ہے ہر کی نین کی ہے روزہ لگ دار نہیں روزہ رکھا جاتا ہے خدا کی عبادت می ٹھین نکالے بہت بڑا ذریع اور یہ سکسی چاہتے ہے کہ جب روزہ رکھا جائے چیئے کو عدا نہ بنایا جائے بلکل نارمن زندگی بس رہے جس طرح سے آپ روزہ نہ ڈیوٹی پہ جاتے اس طرح سے جائیں اپنے کام دوسروں پر نہ چھوڑ دیں اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آفیس میں تیرے کو عدا سری بنانا کسی کو پتہ نہ چلے کہ تُو نے آج روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے دن میں اپنے سر میں تیر ڈال لیتے ہیں آپ بڑی فریش نظر آئیں گے بڑا حدش آپ کو لگے گا اور اگر رخانی پہلوں میں آگ رشے دیکھتے ہیں تو رول قدس کو موقع دینا رول قدس کو موقع دی رول قدس کو پورے طور سے کام کرنے دیں وہ آپ کو خود بتائیں گا کیا دوا کرنی ہے کس طور سے دوا کرنی ہے کس کس کے لیے دوا کرنی ہے آپ کی رسٹ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے ہٹ جائے گی اور دیکھنا شروع کریں گے آپ ان کے لیے پھر دوا کرنا شروع کریں یہ ہو گا کہ سر میں تیر دھا روز میں تابع کر دے اپنے آپ کو بڑا فریش نظر آ کوئی ضرورت نہیں کہ تو اپنے سر میں راہ کھالے ٹاٹ پہنے اور بڑا جیپ سر چہرہ بنا سورہ دن پہ مو تے بارہ وجہ نے آج جی روز رکھ ہے ہلکس ہلکس خدا حصہ نہیں چاہتا خدا چاہتا ہے کہ ہم سر میری بنا رہے اپنے مو کو نہ بنا رہے اپنے مو کو دھو مو کو جب ہم دھوتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہے اور اگر نیت کا گلب آرہا ہے تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے اور جو ہے ہچھا بندالہ شروع ہو جاتا ہے جس طرح گرتے یا ان لگے امور تو ہندے وہ جب تو لیا کر ہو آج ہی بڑے فریش نظر آئیں نیت نظر آئیں بڑا ہچھا نظر آنا چاہئے اور رہا اپا دیم آپ کو بڑا ہچھا نظر آنا چاہئے یہ سکسی لے چاہتے ہیں کہ ہماری سنگی میں دکھاوا نہ ہو دکھاوا کیوں ہے وہ شیطان کا کام ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے اس کی ستائش اور اس کی دن چیت کریں دل سے اس کی پرزنج کریں روسے کے دل میں ہم اپنے خدا کے ساتھ اس طرح سے پیار کریں جس دور سے چاہئے روزے کے دن میں پھر سے یہ کام گا گشے میں نہیں آئیں یا پھر یہ بھی نہ کہیں روزہ دھوڑ کے زیر نہ نہیں پڑھا گا ایسی حالت میں بھی نہ آئیں روزہ رکھ دیا ہے تو یہ اصل میں عزز ہونے کا نام ہے روزہ رکھ گویا فروتن ہونے کا نام ہے روزہ رکھ گویا اپنی میں کو مارنے کا نام ہے اور روزہ رکھ 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 یوں کہوں گا کہ موں کھولے بغیر کچھ بولے بغیر خدا کی عبادت کرنے کا نام ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کی عبادت کرنا ہی باتیں کیونکہ ہم جانتے نہیں درست رویے ہمارے نہیں ہوتے بائی مقدس کے مطابق روزے میں ہماری زندگی باعث سے پڑھ پڑھ جہتی ہے آئیں ہم اپنے سر خدا ہم کی حضوری میں چکھائیں موسیقی